دوستو آج کی ویڈیو میں ڈسکس کروں گی وائٹ فلائی کی وجہ سے کون کون شی فصلوں میں سب سے زیادہ نقصان دیکھنے کو ملتا ہے اس کی وجہ سے کیا کیا نقصان فصلوں میں ہو سکتے ہیں بہت ایفیکٹیو طریقے سے آسان طریقے سے آپ اس کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں سمپون جان کا ریکاور کروں گی تو ویڈیو کے اند تک جرور بنے رہے سپیسلی دوستو اگر آپ ابھی کپاس کی بہائی کرنے جا رہے ہیں یا پھر سبجی ورگی فصلوں کی بہائی کرتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والا ہے ویڈیو کو بینہ سکپ کیے کمپلیٹ جرور دیکھنا ہے نمشکار دوستو میں ہوں انیتا سنگھ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل انڈیا نورگینک جرنی دوستو ویڈیو شروع ہونے سے پہلے پلیش چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں بیل آئیکن کو پریس کریں جس سے کہ ہمارے سارے لیٹیشٹ اپ ڈیٹ آپ تک فٹا فٹ پہنچتے رہیں سب سے پہلے دوستو کہ اس کا اٹیک کونسی فصلوں میں زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے تو ابھی کپاس کی بہائی کی جاری کپاس میں بہت زیادہ اٹیک ہوتا ہے وائٹ فلائی کا تو اگر آپ اس کی بہائی کر رہے ہیں تو بلکل سچیت رہیں اپنی فصل کو سنبھالتے رہیں سبجی ورگیا فصلوں میں بہت زیادہ نقصان دیکھنے کو ملتا ہے جیسا آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں فوٹو اس کی اٹیک کی وجہ سے نقصان کیا کیا ہوتا ہے ایک تو یہ رس چوستی ہے تو وہ نقصان تو ہوتا ہے ہوتا ہے کہ فصلوں کی پتوں میں کلوروفل کی کمی آ جاتی ہے تو گروت وغیرہ رک جاتی ہے یہ ایک مین نقصان ہے اس کے ساتھ ساتھی وائرس کو فیلاتی ہے وائرس کے واحد کے روپ میں یہ نقصان کرتی ہے ایک پلانٹ سے دوسرے پلانٹ پہ ایک پلوٹ سے دوسرے پلوٹ میں بہت جلدی اس کی وجہ سے وائرس فیلتا ہے یہ بہت زیادہ نقصان ہے اس کی وجہ سے اور تھرڑ اس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے کہ اس کے اٹیک کے بعد میں جہاں پہ بھی یہ بیٹھتی چپ چپا پدارت چھوڑتی ہے جس سے کی فنگس پیدا ہوتی ہے تو فنگس جنیتی ڈیجیز بہت زیادہ اٹیک کرتی ہے اس کے اٹیک کے بعد میں تو وائٹ فلائی کے اٹیک کے بعد میں آپ کو جیسے ہی یہ کنٹرول ہو جائے فنگس جنیتی ڈیجیز کا اٹیک دیکھنے کو مل سکتا ہے تو اپنی فصلوں کو جرور سنبھالتے رہے اب دوستو کی آپ کو شروعاتی سٹیج میں آپ کیسے پہچان کر سکتے ہیں کہ آپ کے پلوٹ میں وائٹ فلائی کا اٹیک ہے یا نہیں ہے تو دوستو انسیکٹ کے پرکوب سے اپنی فصلوں کو بچانے کے لیے سب سے اچھا طریقہ ہے کہ سبجی ورگی فصلے ہیں یا کپاس وغیرے کی فصلے ہیں تو ایسی فصلوں میں جن میں وائٹ فلائی کا اٹیک جادہ ہوتا ہے ان میں آپ ایک اکڑ میں کم سے کم چھے ٹریپ جرور لگا دیں یہ جو سٹیکی ٹریپ ہوتے ہیں یلو اور بلو سٹیکی ٹریپ جرور لگا دیں تین چار آپ لگا دیں یلو اور کم سے کم دو تین آپ لگا دیں یہ بلو سٹیکی ٹریپ ٹریپ لگانے سے دوستو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی ٹائپ کے اگر انسیکٹ کا پرکوف ہے اور آپ ٹریپ کو دیکھتے رہیں گے اپنے پلوٹ میں تو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے پلوٹ میں وائٹ فلائی یا کسی بھی ٹائپ کے انسیکٹ کا پرکوف ہے تو ان ٹریپ پہ آپ کو جرور دیکھ جائیں گے اور جیسے ہی ایک دو آپ دیکھ لیں ٹریپ پہ پرنت آپ کو انسیکٹی سائیڈ کا اس پر جرور کرنا ہے انسیکٹی سائیڈ میں میں دوستو آپ کو چار انسیکٹی سائیڈ بتاؤں گے جو ہر کہیں پہ آسانی سے آویلیبل ہو جاتے ہیں اور چار انسیکٹی سائیڈ میں سے کم سے کم آپ دو انسیکٹی سائیڈ آپ کے پاس جرور ہونے چاہیے کیونکہ اگر وائٹ فلائی کا اٹیک آپ کے پاس کے پلوٹ میں ہے آپ نے کنٹرول کر رکھا لیکن آس پاس میں ہے تب بھی آپ کی فصل میں اس کا اٹیک ہو سکتا ہے تو پریبینٹیو ہی بینا اٹیک کے بھی آپ کو اس کو بار بار چینج کر کے انسیکٹی سائیڈ جرور یوز کرتے رہنا ہے فرسٹ انسیکٹی سائیڈ جو بہت ہی اچھا ہے وہ ہے یو پیل کا اولالا انسیکٹی سائیڈ سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ اس کو فلورنگ سٹیج میں بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اس میں کیمیکل کمپوزیشن آتا ہے جو سکنگ پیسٹ ہوتے ان کو بہت اچھے سے یہ کنٹرول کرتا ہے سسٹیمک پلس ٹرانس لیمینار ایکشن اس میں آتا ہے سسٹیمک انسیکٹی سائیڈ ہے اور پتوں کے اوپری سائیڈ میں بھی اگر آپ نے سپری کیا ہے تو پتوں کے نیچے کی سائیڈ بھی جو بھی انسیکٹ وغیرہ ہے ان کو بھی یہ کنٹرول کرتا ان کو کل کرتا ہے تو یہ اس کا بہت اچھا موڈو فرکشن ہے اور اس کی پرفیکٹ دوج ہے ایک گرام پرتی دھائی لٹر پانی میں مکس کر کے اور سپریگ کرنا ہے ایک اکڑ کے لیے آپ ستر سے اسی گرام پرتی دو سو لٹر پانی میں مکس کر کے سپریگ کرنا ہے بہت ایفیکٹیو طریقے سے آپ کو کنٹرول ملے گا تو اس لیے یو پیل کا اولالا انسیکٹی سائیڈ آپ کے پاس جرور ہونا چاہیے اور اور سیکنڈ انسیکٹی سائیڈ ہے وہ ہے دوستو تھائیو میتھوکسم تھائی پرسنٹ ایفیس فور میں آتا ہے فیمس انسیکٹی سائیڈ جیل اکسمی کمپنی کا آتا ہے سسٹمیک انسیکٹی سائیڈ ہوتا ہے تھائیو میتھوکسم اور بھی بہت ساری کمپنیوں کے آتے ہیں جیسے کی یو پیل کا رینو نام سے آتا ہے دھانوکا کا اریوہ سوپر نام سے آتا ہے تو بہت ساری کمپنیوں کے آتے ہیں کیمیکل کمپوزیشن آپ دیکھ لیں تھائیو میتھوکسم تھائی پرسنٹ ایفیس فور میں یہ ہونا چاہیے یہ بھی سسٹمیک انسیکٹی سائیڈ ہوتا ہے یہ ہوپرس وغیرہ ہیں یا بورر وغیرہ ہیں جیسے سٹیم بورر وغیرہ ہیں یا پھر وائٹ فلائی ہے یعنی سکنگ پیسٹ وغیرہ جیسے ایفیڈ ان کو بہت اچھے سے کنٹرول کرتا ہے کونٹیکٹ اینڈ اسٹمک اٹیک اس میں ایکشن آتی ہے تو بہت اچھا انسیکٹی سائیڈ ہے اور اس کی پرفیکٹ دوز ہے ایک ایمل پر لیٹر کے ساب سے گول تیار کر کے اپنی فصلوں میں سپری کرنا ہے اور تھرڈ نمبر پہ بہت اچھا انسیکٹی سائیڈ ہے وائٹ پلائی کے لیے وہ ہے دوستو یو پی ایل کا لانسر گول انسیکٹی سائیڈ اس کی کیمیکل کمپوزیشن کی بات کرو تو اس میں آتا ہے ایس فیٹ 50% اور ایمیڈا کلوپریڈ 1.8% آتا ہے ایس پی فور میں یہ آتا ہے یہ سسٹیم پلس کونٹیکٹ اس میں ایکشن آتی ہے کیونکہ دیویل اس میں کیمیکل کمپوزیشن ہے اس فیٹ اور ایمیڈا کلوپریڈ تو اس لئے موڈ آف ایکشن بھی اس کا ڈیویل ہے یعنی دوستو اس کے سمپرک میں آنے والے انسیکٹ کو بھی یہ کل کرے گا اور چبانے والے انسیکٹ ہیں جو پتو کو چباتے ہیں کھاتے ہیں ان انسیکٹ کو تو پھر اس ٹائم آپ اس انسیکٹ سائٹ کا یوج کر لیں کیونکہ اس میں سسٹیم پلس کونٹیکٹ ایکشن آتی ہے اور انسیکٹ کی بات کروں کہ یہ کون کون سے انسیکٹ کو کنٹرول کرتا ہے تو سب بھی پرکار کے چبانے والے اور چوسنے والے چیٹا پیلرز ان سب کو کنٹرول کرتا ہے اور اس کے پرفیکٹ دوج ہے دوستو دو گرام پر لٹر کے ساب سے گھول تیار کر کے اپنی فصلوں میں سپری کریں گے ایک اکڑ کے لئے چار سو گرام انسیکٹ سائٹ کو دو سو لٹر پانے میں مکس کر کے آپ سپری کریں گے اور فورت نمبر پر جو ایفیکٹیو انسیکٹی سائٹ ہے وہ ہے کون فی ڈور سو پر جو کی بائر کمپنی کا آتا ہے اور اس میں کیمیکل کمپوزیشن آتا ہے ایمیڈا کلوپرید 30.5% ایسی فور میں آتا ہے ایمیڈا کلوپرید دوستو سسٹمک انسیکٹی سائٹ ہوتا ہے اور اور بھی کسی بھی کمپنی کے اگر جس میں بھی ایمیڈا کلوپرید آتا ہے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں بہت ایفیکٹیو ہوتا ہے یہ انسیکٹی سائٹ اور یہ سکنگ پیسٹ ہے یا رس چوچنے والے کیت ہیں چبانے والے ہیں سب ہی کو کنٹرول کرتا ہے اور پندرہ لٹر کی جو ٹینک آتا پندرہ سولہ لٹر کا اس میں آپ پانچ ایمل ڈال کر کریں اور سپری کریں گے سو لٹر پانی میں آپ تیس سے پہتیس ایمل لے لیں ایک اکڑ کے لیے دو سو لٹر پانی میں ساٹھ ایمل ساٹھ 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 کرنے کے لیے چاہے وائٹ فلائی ہے جیس سے کسی بھی پرکار کے انسیکٹ سے بچانے کے لیے اگر آپ کے ایریا میں انسیکٹ کا پرکوف زیادہ ہوتا ہے تو ہر دست تین میں کم سے کم آپ کو ایک بار ایک انسیکٹ ساٹھ جرور کرتے رہنا ہے اس سے آپ کی فصلے سرکشت رہیں گے اور انسیکٹ کے پرکوف سے بچی رہیں گی ویڈیو اچھا لگا جان کر اچھے لگ ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں جیسان دوستوں تک شیئر جرور کریں دھنیوا موسیقی